مہنگائی کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں جاری مہنگائی کی تاسا لہر نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر بھڑتی مہنگائی سے نالاز شہدیوں کا کہنا ہے کہ حکومت منافع خور مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچنے والی مہنگائی کی تازا لہر نے لاہوریوں کے ہوش اڑا دیئے پیاز، لیسن، آلو بھی غریب کی پہنچ سے باہر فارمی انڈو سمیت برائلر گوشت کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں ملکی کا گوشت ساڑھے تین سو کے ہنسے کو چھو رہا ہے اسی طرح سبزیاں پندرہ فیصد، گھی تین تاریس فیصد اور کوکنگ آئل چالیس فیصد مہنگا ہو چکا ہے ادارہ شماریات نے مزید مہنگائی کی نویت سنا کر شہریوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے ادارہ شماریات کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 9.2 فیصد رہی اشیاء ضروریہ روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہو رہی ہیں دوسری جانب پرائیس کنٹرول کمیٹیا کہیں نظر نہیں آ رہی بازار میں ایک چیز مختلف قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہے دکاندار الگ مہنگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں تم ان سے استفسار کیا جائے تو کہتے ہیں مارکیٹ سے چیز مہنگی لاکر سستی کیسے بیس سکتے ہیں سبزی آنگ گھی، پوکنگ آئل اور چکن کا ریٹ روزانہ تبدیل ہو رہا ہے بات کی جائے چینی کی قیمت کی تو صوبے کے مختلف شہروں میں چینی ایک سو بیس روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے شہری سرکاری ریٹیل قیمت سے پچیس سے تیس روپے فی کلو تک مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں ادارہ شماریات کے مطابق چینی نووے سے ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے مہگائی کی آگ نے لنڈا وزار کو بھی اپنی لپیٹ پہ لی لیا ہے سستے گرم البسات کی تلاش پہ جانے والے شہری کی مدے سن کر مایوس کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ کپڑے بھی پہنچ میں نہیں رہے حال ہو گئیں برانڈٹ اور امپورٹنٹ چوز جیکٹس، سویٹرز اور گرم شالز سے دکانی سچ گئیں مگر مہگائی کا واویلہ بھی سنائی دینے لگا ایسے کہ برانڈ کانچیس لوگوں کے لیے بلکل بہت اچھی جگہ تھی لوگ آتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے ان کے بجٹ میں آتی تھی لیکن اب یہاں کی بھی پرائیسز بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا یہاں سے بھی شاپنگ کرنا برانڈ کو اسے اس میں اتنی زیادہ نہیں ہوں مل جاتی ہیں چیزیں برانڈ اوپر ایڈی ڈاز لکھا ہوتا ہے دکاندار کہتے ہیں چند برس قبل جو لنڈے میں کاروبار کے حالات تھے وہ اب نہیں رہے ڈالر کو پر لگے تو ایمپورٹن مال خرید کر یہاں تک لانا بھی کٹن ہو گیا اب جو ہے نا منگ آئے گی ویسے کافی فرق بڑھ گئے اس کام میں بھی مال تو ڈالر کی ویسے ریڈ بہت زیادہ بڑھ گئے اسے کسٹمر کی جو ہے نا رینج اب بہت کام ہو گئی ہے یہ کافی زیادہ ہو گئی ہے پرائز ہر چیز کے بارے گئی ہے ڈالر کا اوپر چلا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی کافی آپ پر ہو گئی ہے تو کسٹمر کی رینج بھی کام ہو گئی ہے اور مال بھی کافی مہنگے ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ چیز نہیں ہے جو سیدھر شروع ہوتے ہی نا ایک دم آجاتے راش مدہ وہ نہیں ہے ابھیدہ لنڈا بازار میں موزے بیلز استعمال شدہ رزائیاں اور کھڑکیوں کے پردے بھی اچھی برائیٹی میں مل تو جاتے ہیں بس آپ کو اپنی چیز مناسب قیمت میں چھانٹنے کا فن آنا بھی ضروری ہے نہ صرف عام لوگ بلکہ برینڈ کانشس افراد بھی لنڈے بازار سے خریداری کیا کرتے تھے مگر بڑھتی ہوئی مہگائی کی وجہ سے یہ خریداری بھی خواب لگنے لگی ہے کامرمین ندیم بھٹی کے ساتھ مروان سچوہدری لخورنگ